بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں غلام الرسول سالے دوم کے سلیبس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہمارا سالے دوم کے سلیبس میں دوسری غزل جس کے شاعر ہیں ناصر کانسمی اس کے پہلے اور دوسرے شعر پہ ہم نے بات کر لی تھی آج تیسرے اور جوتہ شعر پہ ہم بات کریں گے تو عزیز طلبہ ناصر کانسمی کا یہ تیسرا شعر آپ دیکھئے کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی بول اے میرے دیار دیار کہتے ہیں ملک شہر وادی بستی کہتے ہیں کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین اے میرے شہر اے میرے وطن اے میرے قسمے اس کی سوئی زمین تو بول تو مجھے بتا کیا کہ میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی جن لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں وہ کس طرف چل دیئے ہیں وہ کون سے پوچھا میں چلے گئے ہیں وہ کون سے دنیا میں چلے گئے ہیں دیکھیں اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین مجھے جن لوگوں کی تلاش ہے بتا وہ لوگ کہاں ہیں اب ناصر کازمی کو سوزو گداز درد و غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے اب ناصر کازمی کی جو اسے غزل مسلسل کہا جاتا تھا غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے لیکن ناصر کازمی کی جو ہم نے دونوں یہ غزلیں پڑھی ہیں وہ ہر غزل کے ہر شعر میں ہجرت کا پہلو اور سوزو گداز کا پہلو ہمیں ضرور نظر آتا ہے ہر شعر میں نظر آ رہا ہے تو غزل مسلسل بھی سے ہم کہیں گے کہ ایک بات کو مسلسل لے کے نئی جہت میں لے کے آ رہے ہیں اب ناصر کازمی نے جب امبالہ سے ہجرت کی تو اس وقت ناصر کازمی سے اس سے محبت کرنے والے اس سے عقیدت رکھنے والے ترہ ترہ کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے بیچھڑ گئے اور ناصر کازمی کا اس دیس میں آ کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو لوگ خودگرز تھے جو لوگ لالچی تھے خودگرز تھے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے جن کو انسان انسانیوں سے تو شناسائی تھی نہیں اور جب ایسے لوگوں سے ناصر کازمی کا واسطہ پڑا تو ناصر کازمی اس وقت کہتے ہیں کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین میں تجھ سے محوے گفتگو ہوں میں تجھ سے کالام کر رہا ہوں میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں وہ جن لوگوں کو میں ڈونڈ رہا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں تھی جن کے دم سے رون کے شہروں میں جا بسے ورنہ ہمارا گاؤں یوں بیران تو نہ تھا اب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں جن لوگوں کی وجہ سے سکون تھا امن تھا تو میرے وطن کی سوئی و زمین میں ان کو ڈونڈ رہا ہوں وہ لوگ کہاں چلے گئے ٹھیک ہے نا ایک تو اس میں پہلو یہ آجاتا ہے اور دوسرا پہلو یہ آجاتا ہے کہ ناصر کازمی ہجرت کا شاعر نے بھی کہا جاتا ہے ناصر کازمی جب ہجرت کر کے آئے تو ان کو اپنے اباؤ اجداد چھوڑنے پڑے دوست احباب چھوڑنے پڑے وہ گلی کوچوں محلوں میں رہنے والے جن کے ساتھ اپنایت ظاہر ہوتی تھی اپنا پن ظاہر ہوتا تھا وہ سارے لوگ چھوڑنے پڑے اور اس کے بعد ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو چلتے پھرتے مردے تھے وہ کہتا ہے نہیں شاعر کے چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتے ہیں زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے کہ اب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی خود غرص لالچی اپنا سوچنے والے کسی اور کے بارے میں نہ سوچنے والے تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا تو وہ ناصر کازم پھر ان کو ڈھونڈنے پہ لگ گئے جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ اندیری رات میں ٹھوکر لگی تو یاد آئے میری گلی میں کچھ لوگ تھے جگنوں جیسے کہتے ہیں اندیری رات میں ٹھوکر لگی تو مجھے یاد آئے کہ کچھ میری گلی میں لوگ ایسے رکھتے جو روشنی پروائیڈ کرتے تھے مینز ایسے لوگ تھے جو میرے رہبر تھے جو مجھے رستہ دکھانے والے تھے وہ گیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ گیت تم نے سنا نہیں جو میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے غم کی تھی وہ داستہ جسے تم ہسی میں رولا گئے اب کچھ پہ لوگ جو اس کے لئے ایک رہبر تھے وہ جب چلے گا اس کے بعد ان کی جانے کا احساس ہوا اور ہمارے ہاں یہ علمیاں ہیں کہ جو لوگ حیات ہیں جن سے انسان کچھ عجیب کر سکتا ہے ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور ان کے جانے کے بعد ہم ان کو ڈھونڈنے پہ لگ جاتے ہیں لیکن ناصر قاظمی کے ساتھ تو خیر احسانی ناصر قاظمی تو حجرت کر کے آئے تو ان لوگوں سے جدائی نصیب ہوئی دوسرا شیر آپ دیکھئے کہ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوک کہتا ہے کہ جن کے دم سے گلی گلی آباد تھی وہ لوگ کہاں گئے دلی یہ دلی لٹنے پہ شیشیر تھا کہ دلی کے اب ایسی اجڑی کہ گھر گھر پھیلا سوک دلی کے اجڑنے پہ وہاں کے شائر عدیب بلکہ ہر شخص کی زبان پہ یہ جملے جاری تھے کہ دلی نہیں اجڑی بلکہ دل اجڑا ہے اب جب دل کی بات کیگی تو دل کے اجڑ جانے پہ انسان میں جو جو چیزیں آتی ہیں انسان جو جو پھر زبان سے ادا کرتا ہے اور ان میں شائر اور عدیب ازرات بہترین آکاسی کرتے ہیں یہ کون سے بستی ہے یہ کون سا موسم ہے سوچا بھی نہیں جاتا بولا بھی نہیں جاتا بھئی میں ہمارا باستہ کن لوگوں سے پڑ گیا ہے ہم کون سی بستی میں آ گئے ہیں یہ کون سا موسم ہے بستی کون سی اپنوں کی بستی بھی نہیں ہے اور موسم بہار کا موسم بھی نہیں ہے کہتے سوچا بھی نہیں جاتا بولا بھی نہیں جاتا کہتے اس بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا اور اس بارے میں میں کچھ پول بھی نہیں سکتا بس پھر ان لوگوں کی تلاش میں لگ گیا ہوں چوتھا شیر آپ دیکھئے میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے ٹھنڈی تھی جن کی چھوہوں وہ دیوار گر گئی میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے شجر درخت کو کہا جاتا ہے کہتے کہ ایسے درخت جن کے پھل میٹھے تھے ان درختوں کو کٹ دیا گیا ٹھنڈی تھی جن کی چھوہوں وہ دیوار گر گئی ایسی دیوار جس کے سائے تلے بیٹھ کے ایک مسافر تھوڑی دیر سستا لیتا ہے اور وہ جو دیوار تھی وہ بھی گر گئی اب دیکھئے جن درختوں کے پھل میٹے تھے وہ کاٹ دیئے گئے ہیں اور وہ دیوار گر چکی ہے جس کا سایہ ٹھنڈا تھا اب ناصر کازمی جب وہ لوگ جو ناصر کازمی کے لیے ایک درخت کی معنی تھے اب دیکھیں درخت خود دھوپ میں جلتا ہے انسان کو سایہ بھی دیتا ہے اور انسان کو پھل بھی دیتا ہے جب وہ سایہ دا درخت اور پھل دینے والا درخت کاٹ دیا جائے تو اس وقت بتائیے انسان پہ کیا گزرتی ہے اس کو وہ سایہ اور وہ پھل میسر نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو پہ دور دراز کا سفر کرنے والے ٹھیک ہے نا یہاں پھل دا درخت اور دیوار کی بات ہوئی دو چیزیں اور دیکھو دور دراز سفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب تھکاورت محسوس ہوتی تو کہیں سے ایک بڑی دیوار ان کو نظر آئے تو وہ اس کے سائے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں اس کے بعد اپنی منظر مقصود کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں تو اب ناصر کاظمی جب ہجرت کر کے آئے اب اس شیر کے کئی پہلو آسکتے ہیں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں کا سامنے خون ریزیاں دیکھیں سر کٹتے ہوئے دیکھیں روندتے سسکتے اور بلکتے ہوئے لوگ نے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب یہ سارا ماجرہ جب یہ ساری کفیات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ بلکہ کفیات انہوں پر گزریں مناظر انہوں نے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو وہ لوگ جو اس وقت اس وطن میں ایک سایہ اور پھلدار مٹے پھلدار درخت کی محلن تھے وہ لوگ کٹ گئے دشمنوں نے انہوں نے موت کے گاڑ میں اتار دیا ٹھیک نا تو ایک تو ناصر کازمی ان جیسے لوگوں سے دور ہو گئے ان لوگوں کا محبت بڑا سایا ان کو نصیب نہ ہو سکا اور پھر کچھ ایسے لوگ جن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے انسان سکون محسوس کرتا ہے ہم مثال لے لیں ہمارے گاؤں میں بڑی عمر کے جون سے لوگ ہوتے ہیں ہم بات نہ بھی کریں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے سے جو انسان کو روحانی سکون محسوس آتا ہے وہ میبی فائیو سٹار ہوتل میں بھی انسان کو محسوس نہ ہو تو ایک تو وہ بات کرتے ہیں ایک وہ لوگ بچھڑ گئے اب دوسرے نمبر پر جو دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ ناصر کازمی جب امبالہ سے ہجرت انہوں نے کی تو وہ اپنے عباؤ و عداد سے دور ہو گئے دیکن جو والدین ہوتے ہیں میشہ ایک والدین ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو کامیاب ترین دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود نکام ہو جائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کامیاب ترین ہونا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ والدین کڑی دوپ میں جل جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد پہ سایہ ضرور رکھتے ہیں تو ناصر کازمی سے جب اس کے والدین دور ہو گئے تو اس وقت وہ والدین جو اس کے لیے ایک سجرے سایہ دار تھے جس کے سائے میں وہ پلتا تھا اور ان کا پھل بھی میٹھا تھا مینز کہ وہ جملے بھی میٹھے تھے وہ کروہات بڑے بھی ہوتے تھے تو وہ اولاد کے لیے میٹھ ہی ہوتے ہیں اور جن کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے وہ سستا بھی لیا کرتے تھے وہ اس سے دور ہو گئے دور ہو گئے کٹ گئے تو ان کے معاملے میں پھر ناصر کازمی یہ کہا میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے تھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی دو پہلو تیسرا پہلو جب وہ وہاں سے اجرت کر کے ملک پاکستان میں آئے جہاں کے ایسے لوگ جو شجر سایہ دار کی مانند تھے مینز جنہوں نے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ستھڑ دھڑ کی بازیاں لگا دیں محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اس کے بعد نوابزادوں کی لسٹ میں دیکھ لیجئے نوابزاد علیہ اکتہ علی خان اور ان کے اباؤ اجداد اور دیگر لوگ جنہوں نے اکبال رحمت اللہ علیہ جیسے اور دیگر لوگ جنہوں نے جن کا جو خون ہے وہ پانی کی جگہ جن کا گوشت ہے وہ گارے کی جگہ جن کی ہڈیاں انٹوں کی جگہ پہ لگیں تو یہ جو ملک پاکستان ہے یہ مارز وجود میں آیا اور وہ شجر سایہ دار کی مانند یہ سارے لوگ تھے لیکن قاضی میں جب یہاں اجرت کر کے آئے تو ایسے لوگوں کی شفقت سے وہ محروم رہے تو یہاں آ کے پھر انہوں نے کہا کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے ٹھنڈی تھے جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی یہ میں نے تین پہلو آپ کے سامنے بیان کیے ایک چوتے پہلو میں دیکھئے ناصر کازمی اپنے اس محبوب سے جن کے پاس بیٹھنے سے محبت نصیب ہوتی تھی اس سے جب جدائی نصیب ہوئی جب اس سے جدہ ہو گئے تو پھر ان کو ان جیسا شجر سایہ دار اور پھل دینے والا شجر میسر نہیں آیا ان جیسے محبت اور ٹھنڈی چھاؤں جیسی دیوار ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئے وہ نخل کٹ گئے سایا تھا جن کا شہروں پر بچے ہیں باقی سو ہم جھاڑیوں کو کیا کرنا کہتے ہیں جو درخت نخل درختوں کہتے ہیں کہتے ہیں نخل کٹ گئے سایا تھا جن کا شہروں پر میسر ایسے درخت کٹ گئے اتنے بڑے درخت جو ان سے تھے جن کا پورے شہروں پر سایا تھا مراد ایسے عظیم لوگ جن کا پوری کے پوری وادی پہ دیکھے ایک لیڈر ایسا ہوتا ہے ایک اللہ واللہ ایک نیک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے جاگنے سے پوری بستی پورا کریا پورا ملک جو امن و سکون سے سوتا ہے زمین پہ زلزلہ آ گیا تو زمین کے اوپر لاتھی مار کے کہا تھا کیا عمر تجھے پہ انصاف نہیں کر رہا ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں ناصرکاز میں بات کرتے ہیں ہر کوئی اپنے مقصد میں ہے مسروف کس کو درد آشنا کہے کوئی ہر بندہ اپنے میں لگا ہوا ہے اپنے کام خود غرض منا پڑا ہے اس کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں تو قاظمی کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے مقصد میں ہے مسروف کس کو درد آشنا کہے آپ دیکھو ہر کوئی اپنے کاموں میں مسروف لگا ہوا ہم کس کو کہیں کون ہمارے درد بانٹے ٹھیک ہے نا گروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ اہدے تھے بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا کہتے ہیں کہ گروں پہ نام تھے اور ناموں کے ساتھ اہدے تھے اب گروں پہ نام تھے اور پھر ان ناموں کے ساتھ انسان کے اہدے ہوتے تھے کہتے ہیں بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا کہتے ہیں خیر تلاش میں نے کیا لیکن مجھے کوئی وہ آدمی نہیں ملے جس طرح کے پہلے تھے لوگ احساسات سے آری ہو گئے ہیں لوگ خود درس ہو گئے ہیں اپنا چاہنے والا یہ ہو گئے ہیں صرف وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پکے دوسروں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں تو ناصر کازمی نے یہ جو آج کے لیکچر اس میں ہم نے شیر نمبر تین اور چار پہ بات کی تیسرے شیر میں وہ لوگ جو محبتوں کے پیکر تھے وہ دور ہو گئے تو ان کو ڈھونڈنے کی بات کی اور چوتھے شیر میں اور وہ لوگ جو ایک شجر سایہ دار کی مانند تھے وہ مجسر نہیں آئے جب وہ نہیں ملے تو ان کی بات کی تو ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے فی آمان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی